یہ اپنا نام آئے مال لے کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہاں پہ حساب کتاب ہو گا جا کے دے کیونکہ پانچ سال پرانا کیس ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ سعودیہ میں ہوگا یار مجھے پولیس والے نے کہا ہے کہ ادھر روم میں آجاؤ اب یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ اگر تھوڑا ویٹ کرو اسلام علیکم کیا حالے کیسے ہو ٹھیک ہو اللہ آپ سب کو مجھے خوش اور آباد رکھیں آج کافی دن کے بعد دوبارہ ٹائم ملا آج اپنے کیس کیلئے جاتا ہوں پولیس ٹیشن کیونکہ ایک آخری کام رہتا تھا پولیس ٹیشن کا آج انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا یہ اپنا نام آئے مال لے کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ حساب کتاب ہو گا جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں ایسا ہوگا وہاں تا بھی اٹھاؤں کال آئی ہے ہمیشہ کال پہ یہ آنکھ کھلتی ہے جس دن چھٹی ہو اس دن تو سکون سے پڑے رہتے ہیں سارا دن اور آپ سب کیسے اٹھیں گو خوش ہو کیا کر رہے ہو میرے لئے دعا کرنا کہ آج بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ پہلے بھی الحمدلہ جہاں میں گیا تھا وہ تو مسئلہ حل ہو گیا تھا اب یہ رہتا ہے یہ بھی ہو جائے آخری یہ ہی ہے بس اس کے بعد کیس کی چھٹی اور آپ سب کیسے ہو جتنے بھی نیو آنے والے ہیں مہمان ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ سب کا کیا حال ہے کیسے ہو ٹھیک ہو بندے نے پیچھے گاڑی بھی بھلت اٹھے ہیں یہ کیا کہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب میں نے اپنے کیس کا پرنٹ نکلوایا اس میں اس بندے کا نمبر لکھا ہوا تھا اس میں اس بندے کا نمبر لکھا ہوا تھا تو نمبر دیکھ کر تو میں کافی خوش ہوا میں نے کہا چل ہو گئی اس بھی سے بات کر لیں گے لیکن جب کول کی نمبری بند اب کیا ہو سکتا ہے کیونکہ پانچ سال پرانٹ کے حصہ ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ سعودیہ میں ہوگا کیونکہ وہ مسری تھا ہی جیپٹ کا رہنے والا تو یہ جو مسری ہوتے ہیں یہ زیادہ دیر تک پردیس میں نہیں رہتے ایک دو سال رہتے ہیں اس کے بعد یہ واپس چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ تو بھئی دس دس سال گزار جاتے ہیں ہم تو ادھر ہی پڑے رہتے ہیں کبھی لوگ پڑے رہے ہیں ادھر اکسا تو شوق سے نہیں جاتے اور اکسا رہا اپنے کیس میں فس جاتے ہیں یہاں آگا رہا ہے لو جی میں تو پہنچ چکا ہوں اشارہ توبہ پہ یہ دیکھو یہ اشارہ توبہ میرا کیس ادھر ہی ہے اب میں یہاں پہ پتہ کافی دنوں کے بعد آ رہا ہوں پہلے بھی آیا تھا لیکن میرا کام نہیں ہوا تھا انہوں نے کسی اور جگہ بھیجا آج پھر دوبارہ آیا ہوں دعا کرو کہ اللہ پہ خیر کرے آج میں خالی نہ جاؤں آج میرا یہاں پہ جو بھی پرابلم ہے سالو ہو جائے پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں تو الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں اللہ خیر کرے دعا کیجئے گا اب یہ لاسٹ جگہ یہی ہے یہاں سے یہ جو میرا کیس ختم ہو گیا سمجھو پھر تو بلے ہی بلے پھر مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہاں سے جانے کے لئے ویڈیو میں اندر جا کے نہیں بنا سکتا کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بنانا علاو نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہوگا جب میں واپس باہر نکلوں گا پھر آپ سب کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب مجھے جلدے جانا آئے کہ یہ راشنہ ہو جائے پچھلی بار میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو راشتہ اللہ پا خیر کرے اب راشنہ ہو ٹھیک ہے پھر ملتا ہوں یہ میرا نامہ عمال ہے جو کچھ میں کرتا رہا یہاں پہ اللہ خیر کرے مجھے پولیس والے نے کہا ہے کہ ادھر روم میں آجاؤ اب یہاں پہ بیٹھا ہوں کہا گے تھوڑا ویٹ کرو کہتا ہے اتنا پرانا کیس ہے تم اب تک کہاں تھے اب مجھے ٹنشن ہو گئے کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو میں نے کہا میں جہاں پہ نہیں تھا میں کسی اور سٹی میں کام کر رہا تھا ابھی میں واپس آیا ہوں تو کہہ رہا تھا یہ بہت پرانا ہے دوہزار ستنہ کا ہے ہمارے اور اس ملک میں کیا فرق ہوا صرف مکہ مدینہ کا ہی فرق ہے کام تو یہاں بھی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے بلکوں میں ہوتا ہے اوپا نیچے بھگاتے رہے بھگاتے رہے اور آخر میں آخر میں یہ ہی پتا چلا کہ کل کو آنا وہ بندہ ہی نہیں بیٹھا جس کے پاس تمہارا کیس ہے ٹھیک ہے میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے اسلام علیکم کیا حلق ایسے ہو میرے پیارے حسین دوستو اللہ آپ سب کو خوش اور عباد رکھے آج دوبارہ میں آیا ہوں کیونکہ کل میں آیا تھا جس کے پاس میرا کیس تھا وہ تک زلیل ہو رہا ہوں مجھے پتا ہے نیچے جو جب میں اندار انٹر ہوا ایک بندے نے دوسرے بندے کے پاس بھیجا دوسرے تیسرے کے بندے کے پاس بھیجا تیسرے پھر پہلے والے بندے کے پاس بھیجا پھر پہلے والے نے تیسرے بندے کے پاس بھیجا یار کیا بتاؤ پھر اسی تیسرے بندے نے پھر پہلے والے بندے کے پاس بھیجا پھر پہلے بندے نے کہا تمہارا یہاں کیس نہیں ہے تم اور پلیس ٹیشن میں دائے ہو بار بار ہسپٹل کا نام آ رہا ہے اللہ پاک خیر کرے اللہ بچائے ان ہسپٹل کے چکر سے بھی پھر یار اس بندے نے مجھے دوسرے پولیس ٹیشن بھیجا دوسرے پولیس ٹیشن والے نے مجھے پھر دوبارہ واپس بھیجا اس نے کہا بھئی یہاں پہ کوئی بھی کیس نہیں آتا تمہارا کیس ادھر ہی ہے تم ادھر ہی جاؤ پھر میں اسی پھر دوسرے والے نمبر والے بندے کے پاس گیا پھر اس بندے نے میرا ایڈی لیا جو جہاں پہ اکامہ ہوتا ہے اس نے وہ مانگا میں نے اس کو وہ دیا اور مزے کی بات یہ ہے جس بندے کے ساتھ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ مصر کے تھا ایجیبٹ کا بندہ تھا وہ پانچ سال پہلے ہی یہاں سے چلا گیا تھا ویزا ہی ختم کر کے چلا گیا اور اس کا نمبر ہی بند جا رہا تھا پھر کیا پھر یہ ہوا اس بندے نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا جو نمبر لکھا ہوا تھا کمپیوٹر پہ اس نے ساتھ کیا جس کے نام پہ گاڑی تھی گاڑی یہاں وہ سعودی بندے کے نام تھی تو اس سعودی بندے کا نمبر نکالا مجھے دیا اور مجھے کہا یہاں بیٹھ کے اس کو کال کرو میں اس کو کال کرتا رہا وہ میں کون ہی نہ اٹینڈ کرے اور جب اٹینڈ کرتا ہے بولے بھی نہ چھپ کر کے بیٹھا رہے میں پریشان ہو گیا یار پتہ نہیں آگے اور آتا ہے کون ہے جو بات ہی نہیں کر رہا پھر میں نے یہ کیا میں نے اسی پولیس والے کو نمبر دے میں نے کہا یہ تو بات ہی نہیں کرتا پھر جب میں نے سب کچھ پولیس والے کو بتایا اس نے اپنے پولیس سٹیشن سے ہی کال کی پھر اس نے کال اٹینڈ کی اس سعودی بندے نے اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرا جو عمال تھا جو میرا ڈریور تھا وہ تو پانچ سال پہلے ہی یہاں سے چلا گیا اپنے ملک وہ تو ختم کر کے چلا گیا پھر اس کو کہتا ہے چھ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں پھر بتاتا ہوں پھر پولیس والے نے مجھے کہا کہ تم نے کب جانا ہے پاکستان اب میں نے تو ویسے بھی ابھی دیر ہے مجھے جانا ہے مجھے ابھی تو نہیں جا رہا تھا میں نے پھر ایسے بول دے میں نے کہا مجھے اسی مہینے کے اینڈ تک جانا ہے پھر کہتا ہے ٹھیک ہے کال پرسو تک دیکھو وہ آتا ہے اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ بات کرو کیا پتہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے پیسے بھی نہیں تمہارے نہ لگیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا کہتا ہے اگر پھر نہ ہو پھر دوبارہ ادھار آنا پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں آتا پھر میں نے اپنے بھائی سے بھی کال کروائی کیونکہ میرا بھائی بھی ادھار ہی رہتا ہے وہ دوسرے سیٹی میں آئے اس کے بعد پھر ایک سعودی سعودی ایک لڑکا مجھے مل گیا اچھا لڑکا تھا وہ اس کو میں نے سب کچھ بتایا اس نے پھر وہ کال کی اس بندے کو تو اس نے اس کی کال اٹین کالی اس سے بات کی مجھے وہ کہتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس بارے میں کہ گاڑی اس کی کب ایکسیڈنٹ ہوئی کب لگی کہاں لگی کتنا جرمانہ ہے تم اس کو جرمانے کی تو بات ہی مت کرنا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کہتا ہے تم جہاں جوب کرتے ہیں اپنی کمپنی میں تمہاری کمپنی میں جو بندہ ہے تمہارا جو وہاں پہ جو سعودی ہے اس سے آپ تم کال کرواؤ تو اسے یہ کہو کہ تم یہاں آکے کوئی بھی پروبلم نہیں ہے زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے تم یہاں پہ آکے یہ جو پیپر ہے یہاں پہ اس پہ ہے تو سائن کر دو یہی کام ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ہاں تو میرے دوستو کیا کہوں یار ہسی بھی آتی ہے خود پہ کیا کہہ سکتے ہیں یہ جو پیپر دیکھ رہی ہے پیپر میں نے نکلوا لی ہے اب آخری کام رہتا ہے وہ اس پہ آکے سائن کرے گا اور اپنا جو فنگر پرنٹ ہے وہ لگائے گا اس کے بعد کمپیوٹر سے میرا جو کیس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا بس اب یہی رہتا ہے اب میں انشاءاللہ کالیا پر سنتا کہ انشاءاللہ یہ بھی ختم کرواتا ہوں جتنا جلدی ہو سکے کیونکہ کیس کی نا مجھے کافی ٹائم سے پریشانی ہے یہ کیس ختم ہو تو میری جان چھوٹے اسی کی وجہ سے میں فسا ہوا ہوں اور انشاءاللہ پھر یہاں سے نکلیں گے اپنے پاکستان کو دیکھیں گے کیسا ہو گیا پاکستان یار آٹھ سال ہونے والے ہیں اپنا پاکستان ہی نہیں دیکھا دیکھیں گے پاکستان آٹھ سال بعد کیسا ہو گیا اپنا شہر کیسا ہو گیا گاؤں کیسا ہو گیا پتہ نہیں کتنی چینجنگ آ چکی ہو گیا یار آٹھ سال بہت بڑی بات ہے آٹھ سال ٹھیک ہے جو بچہ سات سال کا تھا آج وہ چودہ سال پندرہ سال کا ہوگا ٹھیک ہے پہلے تو میں اپنے جو بھنجے اپنے خاندان کے چھوٹے بچے تھے ان کو میں تو پہچاند بھی نہیں پاؤں گا خیر اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ خیر سے پہنچ جائیں داڑی بھی نہیں بنائی دیکھو بورا حال ہو گیا ہے داڑی بھی سٹنگ کرتے ہیں ہونٹ بھی خوشک ہو جاتے ہیں اللہ خیر کرے گا دعا کیجئے گا یار میرے لئے بہت ہی دعا کیجئے گا اللہ پا خیر کرے گا پردیسیوں کے لئے خاص دعا کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ بندہ فس جائے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے میں نے کافی لوگوں کو یہاں پہ پریشان دیکھا ہے ایک تو اللہ پاک سب پردیسیوں کی سب پردیسیوں کو اچھی سیحت اتا فرمائے تو اللہ پاک تمام پردیسیوں کی مدد کرے تو میرے لئے دعا کیجئے گا اور تمام پردیسیوں کے لئے بھی دعا کیجئے گا ٹھیک ہے آج کا ویلوگ ادھر ہی ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نئے طریقے سے نئے انداز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اور آپ اس میں خوش رہے بعد رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور شیئر کرو اپنے دوستوں میں ٹھیک ہے اچھی اچھی ویڈیوز بناوں گا تو تو کیا بس اللہ حافظ جان چھوڑا